ہلو دوستو ویلکم با یوٹیوب چینل افضل کمرانی کالیج ایجوکشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سندھ کے بے روزگار کو لیے ایک اور اچھی قبر کالیج ایجوکشن ڈپارٹمنٹ نے ایک جو ہے انٹرز پروگرام سٹارٹ کیا ہے جو کہ تیچنگ انٹرز پروگرام کے نام سے ہے اور اس میں جو ہے وہ کون کون اپلائے کر سکتے ہیں کون کون سے اس میں سبجیکٹس ہیں سیلری اس میں کیا ہوگی اور اپلائے کرنے کا طریقہ یہ سب اس سے پوچھ رہے تو میرے سوچ آج پر ویڈیو بنا جائے تو اس پر میں ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو پر آگے چلنے سے پھلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلنے کو سبسکرائب کر لیں اور ویل آئیکن کو پریس کر لیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو یہ کالیج ٹیچنگ انٹرز پروگرام سی ٹی آئی پی کے نام سے ایک پروگرام دیا گیا ہے کالیج ایڈیو کیسن لیٹریٹر پروگرام طرف سے تو اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں ہم پہلے بات کریں گے اس پر الیجیبلٹی پر بات کریں گے اس کا جو نام ہوگا وہ ہوگا کالیج ٹیچنگ انٹرز ٹھیک ہے اپلائے کون کر پائیں گے اس میں اپلائے وہ کر پائیں گے جن کے پاس سکسٹین ایر آف ایڈیو کیشن ہوگی سکسٹین ایر سے مراج کیا ہے سکسٹین ایر آپ کے پاس بی ایس ہو ایم ایس ہو ایم ایس ہی ہو ٹھیک ہے یا ایکیویلن ڈگری ہو سکسٹین ایر میں آپ کے پاس ڈگری ہو ان ریلیونٹ سبجیک جو سبجیکٹ رکوائیڈ ہوگا جو سبجیکٹ انہوں نے دیا ہوا ہوگا اس میں آپ کے پاس سکسٹین ایر ایڈیو کیشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس میں صرف سندھ والے اپلائے کر سکتے ہیں یا وہ جن کے ڈسٹرکس میں سیٹس کھالی ہوں گی وہ سیٹس کیسے ایک پتہ چلیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے اس کی ہم ایج کی بات کی جائیں تو ایج اس میں میکسیمم تھائی فائب تک ہوگی اس کا جو ڈیوریشن ہوگا وہ آپ کا سات مہینوں تک ہوگا مطلب سات مہینے کے بعد یہ پورا ختم ہو جائے گا اچھا اس میں جو لوکیشن لوکیشن آپ کی ریلیمنٹ جو بھی آپ کا ڈو میسائل ہوگا اس سے ریلیٹڈ یا اس اس ڈسٹرکس میں آپ کی جو ہے وہ پوسٹنگ ہوگی سیلیری کی بات کی جائے تو سیلیری اس میں آپ کو فکس اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو سسٹری ساؤن آپ کو ملے گی ٹھیک ہے پر منت اور کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو لائک جیسے گورنمنٹ سیکٹرز میں ایمپلائیس کو ملتا ہے تو آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ یہ ایک انٹریشپ پروگرام ہے جو سیلس یا اس کے جو لوکیشنز ہیں وہ آپ کو ویب سائیڈ ہے ڈی جی سی ایس ڈاٹ جی او ایس ڈاٹ پی کے پہ آپ کو مل جائیں گی اور اپلائے بھی آپ کو وہیں پہ ہوگا اپلائے کا جو پروسس ہے وہ ٹونٹی سی نومبر سے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے وہاں پہ آپ اپلائے کرنے کے پاہ اپلائے کرنے کے بعد ایک پرنٹڈ جو ہے وہ فارم آپ کو وہاں سے جو ہے ملے گا مطلب چہہاں پہ آپ اپلائے کریں گے اس کا ایک پرنٹڈ فارم ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ کیا لگائیں گے اس کے ساتھ آپ ڈاکیومنٹس لگائیں گے ڈاکیومنٹس کی کپی میں آپ کے اسی نیسی ڈومیچائل اگر آپ کے پاس ہے وہ بھی آپ کو لگانا ہے آپ کو یہ فارم پوچھنے چاہیے آپ نے اپلائی کرنے کے بعد اپنے اپلائی اور لائن کیا اس کے بعد 10 دیز میں آپ کی جو ہے وہ فارم پوچھنے چاہیے کہاں فارم پوچھنے چاہیے اپلیکشن شکل بھی اڈریس تو ریجنل ڈیسٹرک کالج ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ آف کانسل ریجن جو بھی آپ کا ریجن ہوگا میرا اگر اگر ایڈریسن ہدر آباد ہے تو میں ہدر آباد کی جو ہے وہ کروں گا اگر آپ کا سکھر ریجن ہے تو آپ سکھر ریجن کی جو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آفیس ہے وہاں آپ سین کریں گے اور آگے اگر کچھ اس کی اپلیٹ آتی ہے تو آل شیئر انشاءاللہ آپ کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ